اسلام علیکم ویلکم بیٹ کے مائل چائنل ایس فلوکس تراما سیریل حسرت کے آنے والے پسور میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فبیحہ ارحم کی دل میں سنائے کے لیے بہت زیادہ بدکمانیاں پیدا کر رہی ہیں اور ارحم بھی سنائے سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اب آج بچے جو آ کر اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ماما کو بہت تیز بخار ہے اور ارحم کے دل میں سنائے کے لیے پیار تو ہوتا ہی ہے کیونکہ پہلا پیار پہلی محبت کبھی نہیں بھولی جا سکتی ہے اس لیے سنائے کے پاس جاتا ہے اور سنائے کے سر پر ہاتھ لگا کے جب وہ ماتھے پر ہاتھ لگا کے بخار چاہ کرتا ہے تو سنائے اس کا ہاتھ پیچھے گھر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں اور یہ سب کچھ جو ہے فبیحہ دروازے کے پاس کھڑے ہو کے چھپ کے سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے حمزہ وہ فبیحہ کے اسے بہت پریشان ہے وہ فبین سے یہی کہتا ہے کہ سنائے اپنا جو ہے وہ فبیحہ جو ہے اپنے گھر میں آرہم کے ساتھ بہت دا خوش ہے تو یہاں پر فبین اس کو یہ کہتی ہے کہ اس نے زندگی کا غاظ شروع کر دے تو تم بھی اپنی نئی زندگی کا غاظ شروع کر دو اور یہاں پر آ کر جب فبیحہ جو ہے کچھ میں کھڑی ہے سنائے کا ماتھا چاہ کرتے تو کہتے ہیں تو بہت بخار نہیں ہے تم آرہم کو اپنے پاس لانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو تو یہاں پر سنائے بھی کہہ کہتے ہیں کہ مجھے ارہم کو اپنے پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس سے پیار کرتے تھے اس لئے تم کبھی بھی ارہم کو مجھ سے دور نہیں کرتے